اللہ الرحمن الرحیم آج میں سرکار حضرت سید ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کا اسم غرام علی ابن احمد ہے اور کنیت آپ کی ابو الحسن ہے اور زیادہ تر آپ ابو الحسن کے نام سے ہی مشہور ہے یہ آپ کی کنیت ہے تاریخ ولادت ابو الحسن خرقانی علی الرحمہ کی ولادت تین سو باون ہجری مطابق نو سو ترینسٹ اسوی میں ہوئی بیت و خلافت آپ حضرت بابا بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد عالم روحانیت میں ان سے بیت ہوئے اور غلقہ خلافت حاصل کیا حضرت سیدنا بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سیرت و خصائص حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشاہد کے سردار اوتاد و عبدال کے قطب اور اہل طریقت و حقیقت کے پیشوا تھے توحید و معرفت میں کمال درجے پر فائز تھے ان کے شب و روز ریاضت و مجاہدہ اور حضور و مشاہدہ میں گزرتے تھے آپ کے زہد و عبادت و تقوی و پرہزگاری اور سلوک و معرفت کے پیش نظر ہی حضرت شیخ ابو العباس قصوب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد ہمارا بازار ابو الحسن خرقانی سنبھالیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت استاد ابو القاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بجان ہے کہ میں جب خرقان کے حدود میں داخل ہوا تو حضرت ابو الحسن خرقانی کی دہشت سے میری میں اپنی ولایت سے معزول ہو گیا اللہ اکبر دہشت سے ولایت سے معزول ہو گیا اوائل زندگی میں آپ کا یہ معامل تھا کہ نماز عشاء باجمعات خرقان میں ادا کر کے حضرت با یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس بستان کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے وہاں پہنچ کر یوں دعا کرتے خدا یا جو خلقت تو نے با یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کی ہے وہ ابو الحسن کو بھی عطا کر پھر زیارت سے فارغ ہو کر خرقا واپس ہوتے اور تمام راستے میں اپنے شیخ کے مزار مبارک کی طرف پیٹھ نہ کرتے یہ ہے پیر کا احترام اور نماز فضل عشاء کے وضوح کے ساتھ خرقان میں ادا کرتے ہیں بارہ برس کی مسلسل حاضری اور دعاوں کے بعد مزار مبارک سے آواز آئی اے ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ آپ تمہارے بیٹھنے کا وقت آ گیا یہ سن کر عرض کیا کہ میں انپڑ ہوں رموز شریعت سے چندہ واقف نہیں آواز آئی کہ تم نے جو کچھ خدا سے مانگا وہ تمہیں مل گیا فاتحہ شروع کیجئے جب آپ خرقان واپس پہنچے تو قرآن مجید ختم کر لیا اور علمِ ظاہری و باطنی آپ پر منکشف ہو گئے روایت میں ہے کہ حضرتِ با یزید بستامیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال ایک مرتبہ دہستان میں شہیدوں کے قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے جب موزائے خرقان سے گزرے تو پھیر جاتے اور اس طرح سے سانس لیتے جیسے کوئی خشبو سنگتا ہے موریدوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی بو سنگتے ہیں ہم کو تو کچھ محسوس نہیں ہوتا آپ نے اشارت کیا کہ جو چورو ڈاکو اور راہزنوں کہ اس کے گاؤں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے خرقان میں تعلق ایسے یہ تھا کہ وہ چور ڈاکو اور راہزنوں کا گاؤں تھا کہا اس گاؤں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے جس کا نام علی ہے اللہ اور رحمت اللہ تعالیٰ اور قنیت ابو الحسن ہے اس میں تین باتیں مجھ سے زیادہ ہوگی وہ اہل و ایال کا بوجھ اٹھائے گا کھیتی باڑی کرے گا اور درخت لگایا کرے گا آپ زود و تقوی پابندی اے شریعت شریعت متحرہ کے معاملے میں اب کریئے اثر اور نابغائے روزگار تھے چالیس سال تک آپ نے سر تقیے پر نہیں رکھا اور صبح کی نماز عشاء کے وضوع سے پڑھیں تاریخ ویسال دس محرم و حرام چار سو پچیس ہیری بہ مطابق دسمبر ایک ہزار تیس قواب کا ویسال ہوا اور خیرکان میں آخری آرامگاہ بنی جو آج تک مر جائے خاص و عام ہے یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے اشاعت فرمایا تھا کہ جو شخص میرے مزار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگیں گا وہ قبول ہو جائے گی اور یہ بات بارہا تجربے میں آ چکی ہے یہ اولیاء اللہ کی بات ہے اب سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ جن کی بارگاہ میں حضرت باعزد بستامی ان کی آمد سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کے پیرے ہیں صلو اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیوڑی لیوđی استانی تذکرہ مزارک اس جانب سے ڈیوڑیuries اس سے ڈیوڑی ڈیوڑی ل��들이 pegہ ان کی رکھرрей ل اس سے ڈیوڑی Jم